بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نوجوان نسل اور بوڑے والدین دادہ ابو ایک قصہ سنایا کرتے تھے ایک بہو اپنے سسر سے تنگ تھی روز جھگڑے ہوتے تھے خاون جیسے گھر میں قدم رکھتا تو بیوی شروع ہو جاتی تھی کہ تم اپنے اببہ کو گھر سے نکال دو مجھ سے ان کے کام نہیں ہوتے یہ بوڑا تھوکتا ہے سارا دن خانسی کرتا ہے مجھے گھن آتی ہے ایک دن خاون گھر آیا تو اس کی بیوی گھر چھوڑ کر جا چکی تھی اور یہ پیغام چھوڑ گئی تھی کہ جب اپنے اببہ کو گھر سے نکال دو تو سندیسہ بھیج دینا میں خود ہی واپس آ جاؤں گی بیٹے نے مجبوراً اپنے اببہ کو کندوں پر اٹھایا اور جنگل کی طرف لے گیا شدید گرمی کا موسم تھا بیٹے نے درخت کی چھاؤں میں اپنے اببہ کو بٹھا کر معافی مانگی اور جاننے کے لئے کھڑا ہوا باپ ایک مرتبہ رویا اور پھر مسکرانے لگا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گیا بیٹے نے پاس بیٹھ کر رونے اور پھر مسکرانے کی وجہ دریافت کی تو جواب ملا بیٹے میں نے بھی اپنے باپ یعنی تمہارے دادا کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا وہ وقت یاد آ گیا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے مگر میں اپنے باپ کو دھوپ میں بٹھا کر واپس چلا گیا تھا جبکہ تم نے مجھے درخت کی چھاؤں میں بٹھایا اس بات پر مسکرا دیا کہ میں اپنے باپ کی نسبت خوش نصیب ہوں یہ سب سننے کے بعد باپ بیٹا ایک دوسرے کو گلے لگ کر رونے لگے بیٹے نے باپ کو واپس کندوں پر اٹھایا اور گھر آ گیا بیگم کے گھر جا کر کہا میرا باپ میرے پاس ہی رہے گا میں اپنی آخرت اور بڑاپا اپنے باپ کی طرح تباہ نہیں کر سکتا یہ سب کہنے کے بعد سارا قصہ بھی بیان کر دیا یوں بیگم بھی اگلے دن واپس آ گئی اور سسر سے معافی مانگ کر خدمت شروع کر دی دادا ابو کہتے تھے تب عورتیں بھی ایسی سمجھدار ہوتی تھیں اور لوگوں میں خوف خدا پایا جاتا تھا خاندانی مسائل کے عنوان سے ایک تحریر لکھی تھی جس میں اس بات کا ذکر کیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر بیٹ جانے والا سسر بھی ایک وہ کردار ہے جس کی وجہ سے مسائل سننے کو ملتے ہیں اس پر کچھ مرد حضرات اور باقاعدہ کچھ خواتین نے بھی کہا تو پھر ریٹائرمنٹ کے بعد باپ یا سسر کو کہا جائے بھائی یہی تو بات ہے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا ہمارے بزرگ ہمارے اساسہ ہوتے ہیں کئی لوگ شاید جائداد کو وراست سمجھتے ہیں لیکن میری نظر میں وراست بوڑے والدین یا بزرگ ہیں ان سے بڑی وراست اور ان سے زیادہ قیمتی اساسہ میری نظر میں اور کچھ نہیں آپ اتنا یاد رکھیں کہ آپ نے بھی ایک دن بزرگ ہونا ہے آپ صدا جوان نہیں رہیں گے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دن بڑھاپا آپ کو گلے سے لگانا پڑے گا ورنہ یہ زبردستی آپ کے گلے لگ جائے گا آپ کی گود میں آ کر کسی زدی بچے کی طرح بیٹھ جائے گا آج آپ ان کی خدمت کریں گے تو کل یہ پلٹ کر آپ کو واپس ملے گی آج آپ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر ان کا سہارا بن جائیں تو کل آپ کی اولاد بھی آپ کے لئے یہی قربانی ہنسی خوشی قبول کرے گی اپنے بزرگوں کو دھتکار دیں گے تو کل یہی سب آپ کو پلٹ کر واپس ملے گا انتخاب آپ کا اپنا ہے